اور آج میں آپ کو جس سفر میں لے کر جا رہی ہوں وہ ہے پنجی گوہا کا سفر جہاں گوہا کی یہ خاص جگہ پنجی جس کے بارے میں میں آپ کو بہت کچھ بتاؤں گی لیکن آپ کو اس سفر میں میرے ساتھ رہنا ہوگا بہت ہی خوبصورت جگہ ہے ایک شکتی شالی اور تھیرے تھیرے بہنے والی ماندوی ندی کے کنارے پر ہے پنجی گوہا کی راجتھانی ہونے کے ساتھ ساتھ گوہا کا دل بھی ہے اور بہت ہی خوبصورت ہے بہت ہی انوکھا ہے اور الگ الگ چیزوں کا مشرن آپ کو یہاں پر ملے گا پکی سڑکے پرتگالی اپنی ویشکی مارتے اور ہرے بھرے ببول اور گل موہر کے پیڑ دور دور سے پریٹکوں کو اپنی طرف کھیجتے ہیں شاند سمودر تٹ اور الگ الگ طرح کی خوبصورت چرچے کلے سندر مندر یہاں تک کی سنگرہال پنجیم یا پنجی میں سب کچھ ہے جو کی آپ دیکھ سکتے ہیں اور آپ کو ایک اچھے چھٹی بتانے کے لیے یہ جگہ اپنی طرف آکرشت کر سکتی ہے اور یہاں پر بہت سارے سی جگہ ہیں جو کہ آپ کو دیکھنی چاہیے بہت خوبصورت ہے کیا کچھ ہے ضرور بتاؤں گی میں آپ کو گوہ کے اس جگہ کے بارے میں یعنی پنجی جسے ہم پنجیم بھی کہتے ہیں اس جگہ کے بارے میں لیکن آپ کو اس کے لیے میرے ساتھ رہنا ہوگا اس سفر میں تصویر کا اس سفر میں آپ کے ساتھ آپ کی دوست آرشترکہ کرسٹل ووائس اور اس سے پہلے کہ میں آپ کو اس سفر میں آگے لی کر چلوں کیوں نہ ایک گانا ہو جائے ایک گیت ہو جائے اور یوں ہی گانتے گنگناتے اس سفر میں آگے بڑھتے رہیں گے جڑے رہیے آکاشونی گولڈ 100.1 مگاہٹس کے ساتھ موسیقی موسیقی نا چاہوں سو نا چاندی نا چاہوں ہیرہ مو دی یہ میرے کس کام کے نا مانگو بنگلا باڑی نا مانگو بھوڑا گاڑی یہ تو ہے بس نام کے دیتی ہے دل دے بدلے میں دل کے دیتی ہے دل دے بدلے میں دل کے موسیقی 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 نا چاہو سو نا چاندی نا چاہو ہی رامو دی یہ میرے کس کام کے نہ مانگو بنگلا باڑی نہ مانگو گھوڑا گاڑی یہ تو ہے بس نام کے دیتا ہے دل کے بدلے میں دل کے دیتا ہے دل کے بدلے میں دل کے کھے 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 نا چاہو سو نا چاہو نا چاہو نا جانو ملا کازی نا جانو کعبہ کاشی میرے سپنوں کی رانی ہوگی تم کو حیرانی میں تو تیرا دیوانہ رہا دیتی ہے دل دے بدلے میں دل کے دیتی ہے دل دے بدلے میں دل کے گرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگ دوستو بات کر رہی ہوں میں آج گوہ کی راجدھانی پنجی جسے پنجیم بھی کہتے ہیں جو کی مانڈووی ندی کے کنارے پرستط ہے اور اپنی پرتگالی ورہاست کو کافی اچھی طرح سے اس نے سنرکشت کیا ہے کچھ حصوں میں ابھی بھی وہاں پر چھوٹی چھوٹی گھماؤدار سڑکے ہیں لٹکتی ہوئی بالکنیاں ہیں پرانے گھر ہیں لال ٹائل والی چھتے ہیں اور کئی چھوٹے چھوٹے کیافیز ہیں بہت ہی خوبصورت ہے یہ جگہ اپنے سمودری بیچز کی وجہ سے بھی اسے جانا جاتا ہے اور گوہ کا ایک شیکشک وانیچک اور سانسکرتک کیندر بھی ہے یہ اور بہت سی ایسی جگہ ہیں یہاں پر جنہیں آپ دیکھ سکتے ہیں آج شہر کی دو پرانے کھنڈ ہیں جو کی ایک کو فونٹین ہاس اور دوسرے کو مین سیندھوم کہا جاتا ہے اور یہاں پر شہر کو دیکھنے والی ایک طرف جو شہر کے بالکل سامنے سے دکھائی دیتی ہے یہ ایک پہاڑی بھی ہے جسے الٹین ہوں کا آ جاتا ہے یہ بھی یہاں پر موجود ہے بہت سی ایسی پرانی چیزیں ہیں جو آج بھی یہاں پر آپ کو نظر آ جائیں گی چرچ حویلیاں اور بہت سی ایسی سڑکیں جو کی بہت ہی پرانچین ہے اور اپنے آپ میں ایک پرانچین وراثت کو سنجوئے ہیں ہم سبھی کا سپنا ہوتا ہے نا کہ کبھی نہ کبھی ہم ایک بار گوہ کا ٹرپ ضرور کریں اور اگر آپ کا بھی ایسا سپنا ہے جو کی آپ پورا کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ضرور جانا شاہیے اور اگر آپ گوہ کا پلان کر رہے ہیں تو پنجی بہت ہی خوبصورت ہے اگر آپ یہاں جاتے ہیں تو آپ کی یادرہ بہت ہی خوبصورت ہو سکتی ہے اور مزید کی بات یہ ہے کہ اب کیونکہ سردیوں کا وقت ہے کرسمس کا ٹائم ہے دسمبر کا آخری کچھ دن بچے ہیں تو آپ کو یہ جو دور ہے یہ جو موقع ہے اس میں اگر آپ یہاں پر جاتے ہیں تو ایک الگ ہی انوکھا انبھاو آپ کو ہونے والا ہے کیونکہ یہاں پر بہت ساری چرچز ہیں جہاں پر کرسمس کی رونک آپ کو دیکھنے کے لئے ملے گی اور بہت سارا الگ الگ طرح کا ایسا انوارمنٹ آپ کو ملے گا جس کے ساتھ آپ جڑیں گے اور آپ نے آپ کو بہت ہی خوش قسمت سمجھیں گے کیونکہ آپ کو ایسے موقع پر گوہ گھومنے کا موقع ملے گا اور پنجیو کی کیونکہ یہ راجتہ نہیں ہے گوہ کی تو یہ اپنے آپ میں ایک اور خاص ٹورس پلیس ہے اسی وجہ سے کہ یہاں پر ہر طرح کی چیزیں آپ کو دیکھنے کے لئے مل سکتی ہیں کیا کچھ ہے یہاں دیکھنے کے لئے یہ ضرور بتاؤں گی آپ کو مگر گیتوں کے ساتھ ساتھ جڑے رہی اس سفر میں موسیقی تیرے میرے بیچ میں کیسا ہے یہ بندھن انجانا کیسا ہے یہ بندھن انجانا میں نے نہیں جانا تیرے میرے بیچ میں کیسا ہے یہ بندھن انجانا 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 ایک ڈور کھی جل دو جاں دوڑا چلائے ایسے جیسے کوئی دیوانا میں نے نہیں جانا تنے نہیں جانا تیرے میرے بیچ میں کیسا ہے یہ بندھل انجانا جیسے سب سمجھ گیا موسیقی ہاتھوں سے کنگنا چاہے گی میرے دولی تیرے ہی انگنا چاہے کچھ کر لے ہو چاہے کچھ کر لے زمانا چاہے کچھ کر لے زمانا میں نے نہیں جانا میں نے نہیں جانا تیرے میرے بیچ میں کیسا ہے یہ بندھل انجانا ہاتھوں نے نہیں جانا ہاتھوں نے نہیں جانا ہاتھوں نے کچھ کر لے ہاتھوں نے کچھ کر لے موسیقی 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 تیرے میرے بیچ میں کیسا ہے یہ بندھن انجانا کیسا ہے یہ بندھن انجانا کیسا ہے یہ بندھن انجانا اور اب آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ یہاں پر جاتے ہیں جہاں میں آج آپ کو گھما رہی ہوں گوہ کے پنجی میں تو یہاں پر کیا کچھ ہے دیکھنے کے لیے بھائی یہاں پر بہت ساری چرچز ہیں جن میں سے ایک بہت پرانا چرچ ہے جو کی یہاں کے main attractions میں سے ایک ہے اور Portuguese architecture سے پرورت ہے یہ چرچ یہاں جانے کا جو سب سے اچھا ٹائم ہے وہ نومبر سے مارچ کے بیٹھ کا ہوتا ہے اور دنیا بھر کے لوگ یہاں پر آتے ہیں اگر آپ کا پلان گوہ جانے کا ہے تو اس چرچ پر آپ ضرور چاہ سکتے ہیں جس کا نام ہے Basilica of Boom Jesus تو آپ اس پر ضرور چاہیے گا اس جگہ پر اور اس کے علاوہ گوہ archaeological museum بھی ہے یہاں پر جو کی بہت famous ہے اور یہ museum پرتگالی سامراجے کی کلاؤں کو پردرشت کرتا ہے اس میں 8 بہت ہی unique galleries ہیں جنہیں دیکھنے آپ کو ضرور جانا چاہیے اور یہ museum جو ہے وہ سب سے نزدیکی ریلوی سٹیشن جو یہاں کا ہے وہ اس trip میں آپ کو 2 گھنٹے اللگ سکتے ہیں اس جگہ سے پہنچنے میں تو آپ کو یہاں پر پہنچنا چاہیے اسے دیکھنا چاہیے کوکو بیچ ایک جگہ ہے جو کی پنجی سے 2 کلومیٹر کی دوری پر ہے یہاں آپ کو کئی طرح کے water activities کرنے کو مل جائیں گی اور آپ کو boat riding کرنے کو بھی ملے گی تو یہ آپ کے لئے ایک بہت ہی الگ experience ہو سکتا ہے آپ کو ادھر بھی ضرور جانا چاہیے اور یہاں پر ہے cathedral church جو کی گواہ چاہتے ہیں تو اس church پر آپ کو ضرور جانا چاہیے بہت ہی بڑیا پرتکالی artwork دیکھنے کو یہاں پر آپ کو ملے گا اور یہاں جانے کا بھی سب سے اچھا سامنے نومبر سے مارچ کے بیچ کا ہے اس جگہ پر آپ اگر جاتے ہیں تو یہ churches اپنی پرانچینطہ کے لئے بہت زیادہ جانے چاہیے ہیں بہت خوبصورت دیکھتی ہیں اور بہت ہی بڑے آکار کی یہ church ہیں جنہیں آپ کو دیکھنا چاہیے پرنجے کے famous tourist places میں سے ایک ہے کیزٹن church جو کی آپ کو دیکھنا چاہیے یہ بھی church of over lady of divine providence کے نام سے بھی اسے جانا چاہتا ہے اور اگر آپ یہاں جاتے ہیں تو یہ بھی آپ کے لئے ایک الگ انعبھاف ہو سکتا ہے اور اور بھی مہت ساری چیزیں ہیں یہاں پر دیکھنے کے لئے ضرور بتاؤں گے آپ کو گیتوں کے ساتھ ساتھ جڑے رہیے اس سفر میں تصویر کا یہ سفر آج یادرہ گواہ میں بند چکی دیکھنے پر 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 دیکھن میں دنیا میں اکیلا ہوں دل بھی ہے خالی گھر بھی ہے خالی اس میں رہے گی کوئی قسمت والی آئے جسے میری یاد آئے جب چاہے چلی آئے جسے میری یاد آئے جب چاہے چلی آئے روپ مہل فریم گلی کھولی نمبر چار سو بیس excuse me please my name is Anthony Gonsavis really right right میں دنیا میں اکیلا ہوں you see such extenuating circumstances coerce me to preclude you from such extravagance what کوئی ہمت والی تو جسے میری یاد آئے جب چاہے چلی آئے جسے میری یاد آئے جب چاہے چلی آئے روپ مہل فریم گلی کھولی نمبر چار سو بیس excuse me please my name is Anthony Gonsavis oh my right میں دنیا میں اکیلا ہوں you see the coefficient of the linear is juxtapositioned by the hemoglobin of the atmospheric pressure in the country سiez� میری two whoo whoo موسیقی بڑے بڑے لوگ یہاں ہیں لیکن یہ یاد رہے ہر یاد رہے اب یاد رہے بڑے بڑے لوگ یہاں ہیں لیکن یہ یاد رہے سچا پیار غریبوں کا باقی ہے کھیل نصیبوں کا نصیبوں کا نصیبوں کا دل کی یہ باتیں جگ سے نیرالی یہ کیا سمجھے گی کوئی دولت والی تو جسے میری یاد آئے جب چاہے چلی آئے جسے میری یاد آئے جب چاہے چلی آئے روپ مہن فریم گلی کھولی نمبر چار سو بیس اسکالی جوارہ چاہے چلی آئے جسے میری یاد آئے جب چاہے چلی آئے جسے میری یاد آئے جب چاہے چلی آئے روک مہل بریم گلی کھولی نمبر چار سو بیس اسکیوز می پلیس می نیمی اس فرانکی نو سیبیش چین گولی سولی نو آنٹھنی گونسالویس آہ یایس آنٹھنی گونسالویس اکشکیوز می پلیس اک چوڑ سا بریک لوں گے اور بریک کے بعد واپس آؤں گے اپ جہاں بھی جائیں سنتے رہیں تصویر آپ کی دوست آہاں شریخہ کرسٹل ووئس کے ساتھ اپنے شروطاؤں کے لیے آکاشوانی لائیا ہے آکاشوانی سمباد جس کے مادہم سے آپ اپنی پرتکریہ دینے کے لیے ہمیں 870014411 پر واتس ایپ کر سکتے ہیں اس کے ذریعے آپ شریرام چرد مانزگان تصویر کسان کی بات سرخیوں میں سپوٹ لائٹ پابلک سپیک لائٹ جیسے مہترپون کارکراموں پر اپنے سجھاو اور پرتکریہ آئیں ہمیں ہندی اور انگریزی کسی بھی بھاشا میں ہمارے واتس ایپ نمبر 87000014411 پر دے سکتے ہیں تو اپنی رائے ساجہ کرنے کے لیے آج ہی دیئے گئے نمبر پر میسیج کریں مہیلاؤں اور بچوں کے لیے دلی پولیس کی سپیشل پولیس یونٹ فور وومن انہتوی جاری نیم ارشتین لاغو LIC لائیا ہے جیون اتصاب جو جیون بھر کے لیے دے 10% بیماراشی کے ساتھ جیون بیمار آج ہی LIC India.in پر جائیں نیم ارشتین لاغو مہیلاؤں اور بچوں کے لیے سشکتی سے ہے ناری شکتی کا آدھار دلی پولیس مہیلاؤں کی سرکشہ کے لیے امیشہ تیار مہیلاؤں اور بچوں کے لیے دلی پولیس کی سپیشل پولیس یونٹ فور وومن انہتویر SPUWAC دوارہ آٹھ ماں سیلپ دیفنس پرشکشن ونٹر کیاپ اس پریننگ کیاپ کے انترگت ہر ورک کی مہیلائے www.spuwac.in پر جا کر اپنی سوویدھا انوسار سمی وستان کا چناف کر ریجسٹریشن کرا سکتی ہے دلی پولیس کی اور سے یہ پرشکشن نحشلک ہے 27 دسمبر 2023 سے 9 جنوری 2024 تک ہو رہے آج میں پرشکشن کیاپ میں شامل ہونے کیلئے سب یہ ورگ کی مہیلائیں 14 سے 24 دسمبر کو سبح 10 بجے سے شام 4 بجے تک بنجی کرن کروا سکتی ہے تو دیری کس باقی آج ہی اپنا ریجسٹریشن کرائیں دلی پولیس دوارا جنہیت بجاری یہ ہے آکاش وانی اور آپ سن رہے ہیں گولڈ ہنڈرڈ پوائنٹ وان پر جہاں یہ ہے آکاش وانی ہنڈرڈ پوائنٹ وان میگا ہاتھ پر آپ سن رہے ہیں گولڈ آپ کی دوست آج ہی ریکہ کرسٹریشن وائس کی ساتھ گیانا پچھ کر سیتیس منٹ اور دس سیکن ہو چکے ہیں تصویر کا یہ سفر جس میں آج ہم یاتھرہ کر رہے ہیں گوہ کے پنجی کی اور گوہ میں کیا کچھ ہے دیکھنے کے لیے اس پنجی میں کیا کچھ ہے دیکھنے کے لیے یہ سب کچھ میں آپ کو بتا رہی تھی یہاں پر ایک مندر بھی ہے مہالکشمی مندر جسے کہتے ہیں شریہ مہالکشمی مندر جسے آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ مندر جو ہے وہ مہالکشمی اور ویشنو جی کا مندر ہے اس مندر کے درشن آپ ضرور کریے یہ بھی بہت مین اٹریکشنز میں سے ایک ہے یہاں کے اور اس کے علاوہ میرا مار بیچ آپ جا سکتے ہیں جو کی جو کی پریٹکوں کے لیے ایک خاص کیندر ہے جگہ جگہ سے لوگ یہاں پر گھومنے کے لیے آتے ہیں اور منڈووی ریور بھی ہے یہی پرپاس میں جہاں آپ جا سکتے ہیں اس بیچ پر جا کر آپ بہت ہی الگ شانتی اور سکون محسوس کریں گے اور اس کے علاوہ ماروتی ٹیمپل ہے یہاں پر گوہ کے آلٹینو ہل کے ٹاپ پر موجود ہے یہ ماروتی ٹیمپل بہت ہی اچائی پر بنے اس مندر میں اگر آپ جاہتے ہیں تو آپ کو بہت بڑی نظارے دیکھنے کو ملیں گے اور بھگوان ہنمان چی کو سمرپت ہے یہ مندر بہت ہی خوبصورت ہے اور یہ جگہ اپنے آپ میں ایک اگر میں بات کروں آج کی یعنی کہ آج ہے 19 دسمبر تو دوستوں آپ کو بتا دوں کہ آج کے دن گوہ کا Liberation Day بھی ہوتا ہے تو اس کے بارے میں بھی میں آپ کو ضرور بتاؤں گی لیکن اس کیت کے بعد موسیقی موسیقی دیکھ کے تم کو دل ڈولا ہے گوڑ پرومیس ہم سچ بولا ہے اوہ ہم کو تم سے ہو گیا ہے پیار کیا کریں بولو تو جیئے بولو تو مر جائیں ہم کو تم سے ہو گیا ہے پیار کیا کریں بولو تو جیئے بولو تو مر جائیں ہم کو تم سے ہو گیا ہے پیار کیا کریں بولو تو جیئے بولو تو مر جائیں ہم کو تم سے ہو گیا ہے پیار کیا کریں موسیقی موسیقی کبھی بولوں میں کبھی بولے تو I love you Love you, love you Love you, love you میں نے تم پہ تم نے مجھ پہ کر دیا جا دوں I love you I love you اب تک چھپائے رکھا شولہ دبائے رکھا اب تک چھپائے رکھا شولہ دبائے رکھا رازے ہم نے اب کھولا ہے God promise ہم سچ بولا ہے اوہ ہم تو تم سے ہو گیا ہے پیار کیا کریں بولو تک چھپائے رکھا ہم تو تم سے ہو گیا ہے پیار کیا کریں بولو تک چھپا تو مر جائے ہم تو تم سے ہو گیا ہے پیار کیا کریں موسیقی بولو تک چھپائے رکھا مر جائے ہم تو تم سے ہو گیا ہے پیار کیا کریں دل میں دل بے تو رہتا ہے خدا گواہ ہم سچ کہتا ہے ہم تو تم سے ہو گیا ہے پیار کیا کریں بولو تک چھپائے رکھا مر جائے ہم تو تم سے ہو گیا ہے پیار کیا کریں موسیقی موسیقی ایک تو اکبر کا چلا اس میں شامل تیرا نام دو لفظوں میں کرتا ہوں بھکت سے کے ساتھ کما میں شائر ہوں میرا ہے واسطہ حسینوں سے تیری پھرکت میں میں سویا نہیں مہینوں سے نہیں کرتی یہ باتیں پردان شینوں سے تیری بازار چھوڑو چھیڑ میں جبینوں سے اب تک چھپائے رکھا شولہ دبائے رکھا اب تک چھپائے رکھا شولہ دبائے رکھا خسن ہمیشہ روکھا رہتا ہے خدا دوا ہم سچ کہتا ہے ہم تو تم سے ہو گیا ہے پیار کیا کریں بولو تو جیئے بولو تو مر جائے ہم تو تم سے ہو گیا ہے پیار کیا کریں بولو تو جیئے بولو تو مر جائے ہم تو تم سے ہو گیا ہے پیار کیا کریں بولو تو جیئے بولو تو مر جائے ہم تو تم سے ہو گیا ہے دوستو صدیوں کی سنگھرش اور بنیدان کے بعد بھارت کو انگریزوں سے آزادی ملی پندرہ گست 1947 کو حالانکہ اس سمیں بھارت کا ایک ایسا کونہ تھا جس پر پرتگالیوں کا قبضہ تھا یہ علاقہ تھا گوہ پرتگالیوں نے گوہ پر 450 سالوں تک راج کیا دیش آزاد ہونے کے 14 سال بعد بھارتی سینکوں نے کاریوائی کرتے ہوئے صرف 13 گھنٹوں میں گوہ کو آزاد کرا دیا گوہ کو یہ آزادی 19 دسمبر 1961 کو ملی تب سے ہر سال 19 دسمبر کو گوہ مکتی دیوست یعنی گوہ Liberation Day کے نام سے بنایا جاتا ہے اور اس کے علاوہ اگر میں بات کروں یہاں کی سنسکرتی کی تو یہ اپنے آپ میں بہت خاص ہے پنجی یا اس ماملے میں پورا گوہ راجے ایک ایسی جگہ ہے جہاں پورو اور پششم کی سنسکرتیاں ایک ساتھ مل کر ایک عدوثی ہے مہانگر یہ سنسکرتک مشرن رکھتی ہیں اور ایسی وشو ویعاپی اور انوٹھی سنسکرتی واسطت میں بھارت کے کسی اور حصے میں شاید ہی دیکھنے کو ملے مطلب گوہ کے علاوہ آپ کو مہلائیں پوری طرح سے بھارتی ہے ساریوں میں ڈھکی ہوئی کہاں ملیں گی یہ جو خاص جگہ ہے یہ اپنے آپ میں ایک انوکھا مشرن آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے یہاں پر ویسٹن اور انڈین دونوں طرح کا کلچر آپ کو دیکھنے کے لئے مل جائے گا اور یہاں پر جو کرسمس کی وقت بہت ہی خوبصورت کہہ سکتے ہیں آئیوجن ہوتے ہیں بہت الگ الگ طرح کی اتصاب یہاں پر منائے جاتے ہیں سنگیت کو بہت پسند کرتے ہیں اور بہت ہی انوکھی ویویدتہ آپ کو یہاں پر دیکھنے کے لئے ملے گی شاستری سنگیت کے ساتھ ساتھ گوہا کوکنی گیتوں کے ساتھ ساتھ بھی پھلتا پھولتا ہے اور یہ اپنے آپ میں ایک بہت ہی خوبصورت جگہ ہے جیسے کی اگر میں بات کروں یہاں بہت سے ایسے دگرج بھی ہیں جو سنگیت کا مہتو اگر آپ ان کے نام سنیں تو اسی سے آپ اندازہ لگا پائیں گے سے دگرج بھارتی گائیکاؤں نے اسی راجے میں اپنے گائین کوشل کا کہہ سکتے ہیں کہ وستار کیا اور یہی سے وہ آگے بڑھیں لیکن یہ گوہا سنگیت ہے جو واسطف میں گوہا کا ایک ابھن انگ ہے یہاں کی جو سنسکرتی ہے وہ اپنے آپ میں بہت انوٹی ہے اور اس کا ایک الگ سنسکرتی کا جو ایک الگ اتحاس ہے وہ بھی ہے جو کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں پرتگالی ویراستر چار سو سال کی انمول دین میں سے ایک ہے یہاں پر جو آج بھی قائم ہے یہاں پر بہت سے الگ الگ طرح کے اتحاسب ہوتے ہیں جو کہ سمیہ سمیہ پر یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں بھارتی سنگیت جہاں ایک اور یوروپی سنگیت اور انبھوتی جیسے کی اگر میں کہوں یوروپی سنگیت کی آپ کو یہاں کرنی ہو تو پیانو وائلن اور منڈولین جیسے پششمی وادی انتر آپ کو یہاں پر بہت سنائی دے جائیں گے جگہ جگہ پر وہیں بھارتی سپرش کو لیے ہوئے کوکڑی بھاشا بھی آپ کو یہاں پر سنائی دے گی جو کہ بہت ہی اپنے آپ میں لا جواب ہے بے مثال ہے یہاں کہ کھانے کی اگر میں بات کروں تو بہت ہی رچ ہے یہاں سی فوڈ کے ساتھ ساتھ آپ کو بہت طرح کا الگ الگ طرح کا فوڈ بھی مل جائے گا جو کہ گوہ کے لیے خاص شوکین لوگ جو یہاں پر جاتے ہیں ان کے لیے بہت ہی الگ ہے پرتگالی سوسز آپ کو مل جاتے ہیں یہاں پر یوروپین کھانا آپ کو مل جاتا ہے جو انڈو یوروپین کہہ سکتے ہیں کہ مشرن آپ کو ملے گا گوہ کے بھوجن جو کی سمودری بھوجن جنہیں آپ کہہ سکتے ہیں سی فوڈ مچھلی سے بنے ہوئے ایسے آہار آپ کو یہاں پر ملیں گے اور اس کے علاوہ بھی یہاں پر بہت ویویدتہ آپ کو دیکھنے کے لیے ملے گی جو کہ اس کلچر میں نظر آتی ہے رنگ برنگا ہر طرح کا کلچر آپ کو یہاں پر نظر آئے گا کہہ سکتے ہیں کہ اپنے آپ میں ایک ملی جلی سنسکرتی آپ کو دیکھنے کے لیے ملے گی یہاں جو کی پنجی میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تو ہوئی بات کہ یہاں پر کیا کچھ ہے دیکھنے اور کھانے کے لیے لیکن اگر آپ یہاں گھونے کی بات کریں تو دسمبر سے مارچ کا جو سمیں ہے وہ سب سے زیادہ پیک سیزن مانا جاتا ہے یہاں پر دنیا کے الگ الگ حصوں سے لوگ یہاں پر پہنچتے ہیں ہر سال اس دوران اور یہاں پر الگ الگ طرح کے وارٹر ایکٹیوٹیز یہاں بہت سے الگ الگ کرسماس ویسٹیبل کے ساتھ ساتھ آپ کو بہت سے چیزیں یہاں پر کرنے کے لیے ملے گی اکتوبر سے پروری کے سردیوں کے مہینوں میں آپ یہاں جانے کے لیے سوچ سکتے ہیں یہ ایک انوکھا انوبھاو آپ کے لیے ہو سکتا ہے اور اگر میں بات کروں یہاں پر پہنچنے کی تو ہر طرح سے آپ یہاں پر پہنچ سکتے ہیں اپنے آپ میں یہ بہت اچھی طرح سے جڑا ہوا ہے یہ شہر پورے دیش کے حصوں سے بائے ایئر اگر آپ یہاں پر جاتے ہیں تو ڈابولیم گوہ کا جو نکرتم ہوای اڈا ہے وہ ہے اس ہوای اڈے کا سنچالن بھارتی ہے ویمان پتن دورا کیا جاتا ہے اور یہ بھارتی ہے بھارت کے کئی گھریلو شہروں سے کئی اڑانیوں یہاں پر پہنچتی ہیں انہیں جوڑتا ہے تو آپ یہاں پر پہنچ سکتے ہیں ڈابولیم ہوای اڈے سے دوری جو ہے اس جگہ کی وہ 39 کلومیٹر ہے تو آپ اس جگہ پر ضرور جائیں اگر آپ ٹرین کے ذریعے جانا چاہتے ہیں تو پنجم کا اپنا ریلوے سٹیشن نہیں ہے علاقی مڈ گاؤں ریلوے سٹیشن شہر کی کافی قریب ہے ریلوے سٹیشن کے طور پر یہاں پر آپ آپ جا سکتے ہیں پہنچ سکتے ہیں اور اس کی اچھی کنیکٹیوٹی ہے الگ الگ شہروں سے بھارت کے یہاں سے آپ کوئی بھی پرابیٹ ٹرانسپورٹ یا پبلک ٹرانسپورٹ کا استعمال کر سکتے ہیں اور اس کی دوری ہے 49 کلومیٹر جو کی آپ کو آسانی سے پنجی میں پہنچ جا سکتے ہیں سڑک مارک سے بھی آپ یہاں پر جا سکتے ہیں اچھی سڑکیں ہیں کیاپز لے سکتے ہیں پرابیٹ واہن لے سکتے ہیں پبلک بسز لے سکتے ہیں جیسے چاہیں آپ پہنچ سکتے ہیں اپنی کار سے جا سکتے ہیں تو کوئی بھی آپ کو پریشانی نہیں ہونے والی ہے شاپنگ کے لیے بہت اچھا ہے یہ جگہ یہاں پر الگ الگ طرح کی چیزیں آپ خرید سکتے ہیں بہت ہی طرح کی مارکٹس ہیں یہاں پر جو کی آپ کو یہاں مل جائیں گی جیسے کی ارپورا نائٹ مارکٹ ہے یہاں پر آپ کو بڑے سارے بیگز جولری پینٹنگز اور نہ جانے کتنی چیزیں جیسے کپڑے جوتے کتابیں رگز دورمات گھر کی سجاوٹ کے لیے سامان اور بہت کچھ یہاں آپ کو مل جائے گا اس کے علاوہ بھی یہاں پہ کلنگوٹ مارکٹ ہے جہاں پر آپ کو الگ الگ طرح کی چیزیں ملیں گی ہانڈی کرافٹ سے بنی ہوئی لیدر پروڈکٹ آپ کو یہاں پر مل جائیں گے اور بہت کچھ آپ کو یہاں دیکھنے کے لیے ملے گا پنجے مینسپل مارکٹ بھی ہے یہاں پر جہاں آپ جا سکتے ہیں اور الگ الگ طرح کی یہاں پر چیزیں سبزیاں پھل بہت کچھ آپ کو مل جائے گا بہترین مسالے فنیچر گھر کی چیزیں بہت کچھ آپ کو یہاں ملے گا میں تو یہ کہوں کی یہاں کی الگ الگ اتنی ساری مارکٹ ہیں جن میں آپ گھومیں گے تو آپ کو لگے گا کہ صرف مارکٹ ہی گھومنے کے لیے آپ کو بہت سارا وقت چاہیے تو آپ اگر وقت نکال سکیں تو آپ کو یہاں ضرور جانا چاہیے اور کچھ بتاؤں اس سے پہلے یہ گیت سنتے ہیں اور اگر وقت بچا تو میں ضرور آپ کو کچھ اور بتاؤں گی لیکن مجھے لگتا نہیں کہ اس زفر میں اب اور باتیں ہم کر پائیں گے فلحالی گیت سنیے کیونکہ گواہ کی آترہ تو ایک گھنٹے میں کر پانا بہت مشکل ہے پنجی کو اپنے آپ میں گھومنے کے لیے آپ کو ایک بہت لمبا وقت چاہیے لیکن یہ ضرور میں آپ سے کہوں گی کہ جب بھی آپ کو وقت ملے سردیوں کے موسم میں خاص کر تو آپ یہاں پر ضرور جائے گا یہ آپ کے لیے ایک انوکھا انبھا ہو سکتا ہے فلحالی گیت سنیے پھر آگے بڑھتے ہیں اس زفر میں موسیقی 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 جو بھی چڑکے اک پل بھیجئے ہم بنیے تم بنیے اک دو جے کے لیے ہم بنیے تم بنیے اک دو جے کے لیے I don't know what you say 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 تم ہو پتھو تم ہو پتھو مانے لو You are handsome چانے لو تم ہو پتھو مانے لو You are handsome چانے لو سب باتوں کو چھوڑ کے آنکھوں کو پہچانے لو آنکھوں نے آنکھوں سے وعدے یہی کے اس کا پسند لگے اس کا پسند لگے جو بھی چڑکے اک پل بھیجئے ہم بنیے تم بنیے اک دو جے کے لیے ہم بنیے تم بنیے اک دو جے کے لیے موسیقی 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 موسیقی